یہ اس کے لئے میں کہا اخلاص ہے اے مومن تو حرام سے روک دے اس لئے ایمان اپنے علامتوں کے ساتھ ہے علامتوں کے ساتھ دیا ایمان کی اپنے علامتیں ہیں ایک صحابی نے پوچھا آپ سے کہ ایمان کسے کہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ جب یہ نیکی خوش کرے اور گناہ غمگین کرے تو جان لے کہ تم مومن ہے ایک بات کی بات یاد رکھنا کہ یہ قیفیت پیدا جب ہوگی جب تم گشت کے ذریعے کارنی کو گناہ کے معاول سے مجید کے معاول میں لاؤ تو اسے معلوم ہوگا کہ میں کس ظلمت میں تھا اس لئے کہ آدمی ظلمت میں جب پہچانتا ہے جب روشنی کو دیکھے اندھیرے کو خود وہ ایک خود پہچانے گا یہ اصولی بات ہے یہ اصولی بات ہے یہ اصولی بات ہے یہ چیزوں کو پہچانا جاتا ہے اس کی مقابل سے چاہتے ہیں کہاں کہتے ہیں یہاں اپوزیٹ کیا چاہتے ہیں یہ دنیا ہی ہمیں گئے دنیا اپوزیٹ یہاں مخالف ہر چیز کو پہچانا جاتا ہے اس کے مقابل سے اندھیرے آدمی سے پوچھو کہ اندھیرہ کسے کہتے ہیں وہ نہیں جانتے ہیں جسے روشنی نہیں دیکھی ہے وہ اندھیرہ نہیں سمجھ سکتا اندھیرہ کیا ہے ہاں صرف آدمی ہے اندھیرے کو جاننے کے لئے روشنی کے جاننے ضروری ہے صحابہ نے جو شرک کو پہچانا ہے وہ ایمان کے معافی میں آگر پہچانا ہے جو ہم وہاں تھے یہ صحابہ کے قصے پڑھا کر ہو جائے وہ جب آپ اسے بیٹھتے تھے تو اللہ کی انہمت پر شکر کرنے کے لئے روما نے جاہی دیت کی قصے بیان کرتے تھے آپ اسوں ہم ایسے تھے ہم یوں کرتے تھے ہم ایسے تھے ہم کس اندھیرے میں تھے یہاں یہ آپ نے بتوں کے قصے سناتے تھے اپنے بتوں کے قصے سناتے تھے بتانے کے لئے کہ ہم اندھیرے میں تھے روشنی آئے لیکن جو روشنی میں نہیں آئے کہ وہ اپنے بھتوں کی عبادت کو حق سمجھتے تھے کہ نہیں ہم ٹھیک ہیں ہم صحیح ہیں ہم حق پر ہیں ہم حق پر ہیں جہاں ابو جہل نے بیت اللہ کا پردہ پکڑ کے بدعا کی دی کہ اللہ ہم میں اور محمد نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے جو آدمی حق پر ہے اسے باقی ایک دوسرے کو ختم کر دے ہاں اسی اپنے اپنے کپر پر ایسا نہیں ہے کہ کافروں کو کپر میں شک ہوتا ہو کافروں کو کپر کا یقین ہوتا تھا جیہاں جیسے مومن کو ایمان کا یقین ہے جیہاں جس طرح مومن کو اللہ کے وجود کا یقین ہے کافر کو اللہ کے انکار کا یقین ہے اس کا کپر بھی یقینی ہے کافر کا کپر اس کے نزلی یقینی ہے جیہاں وہ اللہ کا منکر ہے یقین کے طرح سنو یہ بات ہے تو آپ نے ابو جل نے یہ بدعا گی نہیں تو صحابہ جب کفر سے ایمان کے باقل میں آئے یہاں تھا یہ قرآن میں کہ اگر کوئی مشرک تم سے پناہ مانگے تو اس کو پناہ دے دو جو ہاں پناہ دو ان کو وَإِنَاحَدُ مِلْمُشْتِرِكِينَ السَّجَعَلَكَ فَعَذِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ خَلَامَ اللَّهِ سُمْ عَبْلِهُمْ عَمَنًا یہ یہ قرآن میں ہے یا اگر کوئی مشرک پناہ چاہے تو اس کو پناہ دو کیوں؟ لیکن وہ قرآن سن لے کیا کر رہے ہیں؟ قرآن سنے یہاں تو اتوار محل میں اگر قرآن سنے گا آ کر یہاں تو اسلام میں داخل ہو جائے گا حتی ایسنا کلام اللہ کہ اگر مشرک تم سے پناہ مانگے دے تو پناہ اتوار محل میں آ کر کیا کرے گا؟ قرآن سنے گا کتنے مشرک ایسے ہیں جو قرآن سنوں کے اسلام میں داخل ہوئے بہت ہیں بہت ہیں نمیشی آج کر آجا یہ آدمی کا ظلمت کا اندرلجم ہوتا ہے جب وہ اندھیرے سے روشنی کے محل میں آوے تب اسے مازون ہوتا اندھیرہ کتنا ہے